اسی کا ایک فالو اپ کوسٹن میرے ذہن میں آ رہا ہے وہ یہ کہ یہ جب یہ نفل پڑھے جاتے ہیں تو اس کے لئے کوئی خاص وقت مقرر ہونا چاہیے یا کسی بھی وقت ادا ہو سکتے ہیں بہت اچھا سوال کیا بہت اچھا اس لئے کہ چھے اوقات ایسے ہیں جو مکروہ ہیں اس کے اندر یہ نفل نہیں پڑھ سکتے ہیں ان چھے اوقات کے علاوہ کسی وقت میں آپ نفل پڑھ سکتے ہیں اور وہ کیا ہے کہ فجر کے بعد کا وقت جب طلوع فجر صبح ہو جاتے ہیں دون جو ہے طلوع فجر جب ہو جاتی ہے تو اس وقت میں نفل نہیں پڑھ سکتے پھر فجر کی نماز پڑھنے کے بعد نفل نہیں پڑھ سکتے پھر یہ کہ جب طلوع شمس ہوتا ہے تو اس وقت نہیں پڑھ سکتے یعنی سنرائز سنرائز ہوتا ہے تقریب ساتھ ساتھ بجے تو سنرائز اس وقت نہیں پڑھ سکتے اور دوسرا یہ کہ زوال کے وقت نہیں پڑھ سکتے آج کے جو بھی ٹائم اس کا گیارہ اور کچھ ہو سمتنگ تو یہ نہیں پڑھ سکتے اسی طرح کے اثر کی نماز کے بعد نہیں پڑھ سکتے اور دوسرا کہ این مغرب کے غروب کے وقت نہیں پڑھ سکتے تو یہ چھے اوقات ایسے ہیں ان اوقات میں نفل نہیں پڑھ سکتے باقی کسی بھی وقت میں آپ حاجت کے یا شکرانے کے نفل پڑھ سکتے یعنی اثر کی نماز کے فرض ادا کرنے کے بعد نہیں پڑھ سکتے اسے پہلے پہلے پڑھ لیں پھر فرض ادا کر لیں اس کے بعد نوافل نہیں تو گوہ ہے کہ طلوع شمس زوال شمس غروب شمس تین تو یہ وقت ہو گئے جو سورے سے تعلق ہے تین وقت وہ ہو گئے کہ فجر کے بعد کا وقت جب طلوع فجر سہری کا وجہ ہوتا ہے فجر کے بعد کا وقت اور اسی طریقے فجر کی نماز کے بعد اور اثر کی نماز کے بعد تو تین ہی ہو گئے تو چھے اوقات ہو گئے بہت خوبی